یہ جی اپنا طرف کروائیں گے آپ اپنا طرف کروا کیا نام ہے آپ آپ کہاں سے آپ کو یہ علاقہ کیسا لگا یہ علاقہ مجھے بہت خوبصورت لگا ادھر اچھا بہت بڑا گھراؤنڈ ہے ادھر موکر کٹ سب چیزیں کھیل سکتے ہیں ٹیمٹ بھی لگا سکتے ہیں ٹیمپک تو ادھر بھی کر سکتے ہیں ادھر کھیل سکتے ہیں ادھر بھی تو بہت اچھی ہے جیسے جیسے لگ رہے ہیں وہی جو یہ جنت ہے جنہت ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کیا بولا آپ نے یہ پوری جنت بنائی ہے زمین اب آپ کہاں جا رہے ہو اب میری بیل کا وہ دوپٹہ ہزر رہ گیا وہ سوپر جنت ہا رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہوں گی ایک پیٹیس ہے ایک پیٹیس ہے جہاں میں آپ کو دکھائیں گے بچے بولے گی جنت 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 ادھر ہی ہم جا رہے ہیں ہم چل رہے ہیں ٹی پھولوں کے وادی بھی ہمیں ہیں پھولوں کے وادی موسیقی 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 جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ جانا پہ چینہ چیرہ ہے مہین مناسی تو ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ آج کس نئی جگہ پہ ہیں اتنی خوبصورت جگہ جو ہے وہ ہمیں سکرین میں دکھائی دے رہی ہے تو اس کے بارے میں میں مہین مناسی سے عرض کروں گا کہ پوری تفصیل کے ساتھ اس جو کے بارے میں اس ایریے کے بارے میں بتائیں سب سے پہلے کاسم چودری جی میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جمہو کشمیر میں پیدا کیا ہے اور جمہو کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو جگہیں تو سب خوبصورت ہیں لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جو ان ایکسپلور ہیں جیسے آج ہم میکن میں آئے ہیں میکن میں کوئی ٹورسٹ نہیں آتا ہے کیونکہ یہاں آئے تک کوئی ٹورسٹ آئے ہی نہیں ہے یہاں صرف نومیڈز لوگ آتے ہیں اور ایک ہمارے دوست نے ہمیں یہ جگہیں بتائی اور آج ہم یہاں آئے آپ یقین مانیں ہم بنگس ویلی بھی گئے گلمرگ بھی گئے ہر جگہ گئے ہم جمہو کشمیر میں لیکن میکن ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور لوگوں کے ساتھ آپ اس خوبصورت جگہ کو دیکھیں اس کو ابھی جس جگہ پہ ہم چل رہے ہیں اس کو چھوٹا میکن کہتے ہیں اور اس کے جو اوپر والا ایریا ہے اس کو بڑا میکن کہتے ہیں اور یہ سامنے جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جنگل کے پیچھے اس کو رہ نیرہ بولتے ہیں یہ بیر کی گلی کی بیک سائیڈ ہے شوپیان والی سائیڈ یہاں سے آدھے دن کا سفر ہے کوسر ناغ کی طرف اس پہاڑ کے پیچھے کوسر ناغ ہے یہ جو بادل دکھا دے رہے ہیں ان کے نیچے بادلوں کے نیچے کوسر ناغ لیک ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے تو یہاں پہ آپ کو کم سے کم تین گھنٹے کا سفر تیہ کر کے آنا پڑے گا آج ہم نے اپنی فیملی لائی تھی اور فیملی میں چودری کاسم جی تھے میرے دوست ان کی فیملی تھی میرے بچے تھے رات کو ہم نے یہاں ٹینٹ لگائے اور یہاں ہی ٹینٹو میں سوئے یہ سیف ایریا ہے اب یہ دیکھیں نا لیچے کا ایریا بلکل آپ کو سیوزید لینڈ لگتا ہے آپ جب رہا لیچے چلیں آگر اور یکین مانیں کہ بچے دیکھیں آپ بچے کتنا انجائے کر رہے ہیں کل سے بچے بہت زیادہ خوش ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے بیٹا رول کروں کیسے رول کروگے آپ لیٹ کے رول کروگے آپ کو یہ جگہ کیسی لگی بہت اچھی حماد آپ آ جاؤ آپ کو کیسی لگی یہ جگہ یہ بہت اچھی لگی ہم نے بہت پلائن جگہ ہم نے بچے ٹینٹ لگائے بچے رول کرو حماد آپ بھی کرو آپ اچھا ہم نے بچے ٹینٹ لگائے چکریہ جیشہ